ساؤتھ چینہ سی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ساؤتھ ساؤدھر نیری ہے چینہ کا وہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے اور یہ ایک بڑا پیچ ہے ساؤتھ چینہ سی ایک پانی کا کافی بڑا ٹکڑا ہے جس کو کوئی 8-12 کے قریب ممالک ہیں جو دیریکٹلی جنگی کوسٹ لائن اس سے لگتی ہیں اور یہ اب تک کتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن جب سے چینہ جو ہے وہ اس نے سر باہر نکالنا شروع کیا ہے یعنی کہ جو انٹرنیشنل سیاست ہے اس میں چینہ نے اپنا سر نکالا ہے تو یہ ایشو ہمارے سامنے آگیا ہے مسئلہ یہ بہت پہلے سے تھا اور جب سے چینہ بنا اس وقت سے یہ مسئلہ تھا لیکن کیونکہ اب وہ انٹرنیشنلائز کرنے کی اور اس وقت کر بھی رہا ہے اور سب سے زیادہ امریکہ نے اس میں فلپین کو آگے لگایا ہوئے فلپین جو ہے وہ اچھی ٹرمز پہ ہے اور چینہ کے اگینس فلپین نے اسی مسئلے پہ کیس بھی کیا تھا یہ ایشو کیا ہے ساؤت چینہ یہ کیا مسئلہ ہے ایک اور بھی اسی سے ایک ایسٹ چینہ ایشو ہے جسے ایسٹ چینہ ایشو کہتے ہیں اور وہ اتنا سرگرم ایشو نہیں ہے لیکن ساؤت چینہ سی جو ہے یقیناً ایک ہارٹ ایشو ہے جو ایسٹ چینہ ایشو ہے وہ ان کے درمیان ہے جبین اور چینہ کے درمیان ہے ساؤت چینہ سی کے اندر اور ممالک ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ کے سامنے سلائیڈ ڈسپلی کی ہوئی ہے نا یہ اتفاق سے امریکہ کے نئے سیکریٹری آف سٹیٹ کی ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو نئے وزیر خارج ہوں گے امریکہ کے انہوں نے کیا بیان دیا یہ بیان پڑھنے جن لوگ انہیں یہ نہیں پڑھا یہ اتنا پروکیٹر قسم کا بیان ہے اس سے پڑھ کے لگتا ہے کہ امریکہ کی نئے جو نا وہ اچھی نہیں ہے چینہ کے ساتھ چینہ نے پھر اٹیلیٹ بھی کیا ہے اس کو اس بیان کیا گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہاں گئنگ تو ہافتو سنڈ چینہ اکلیر سنگل یہ مختلف جزیریں ہیں جو ساؤت چینہ سی کے اندر بنا رہا ہے چینہ اور سیکنڈ یور ایکسس تو دوز آئیلینڈ سے آلسو اس ناٹ گوئنگ تو بی آلاؤڈ یعنی کہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو مزہکہ خیز حد تک جو نا پروکیٹو ہے ٹھیک ہے اس کا جواب دیا چینہ نے یہ ریکس ٹیلر سن جو نا یہ ان کے وزیر خارجہ سیکریٹری او سٹیٹ یہ ٹرم کی ایڈنیسیشن میں ہوں گے اس کا جواب چینہ میں ایک آیا ہے وہ کیا جواب آیا میں آپ کو دکھاتا ہوں چینہ کے ایک بہت بڑا اخبار ہے گلوبل ڈائنز ٹھیک ہے جی انہوں نے اپنے ایرٹوریل میں چینہ میں کیونکہ اتنی فیڈم پیس نہیں ہوتی تو یہ اخبار جو لکھ رہا ہے یہ سٹیٹ کی پولیسی یہ سٹیٹ کا بولنے کا ماؤت پیس یہ سٹیٹ گا انہوں نے اس کا جواب دیا ہے یعنی کہ وزیر خارجہ صاحب سن لیں unless واشنگٹن plans to wage a large scale war in the south china sea any other approaches to prevent chinese access to the islands will be foolish انہوں نے کہا بھائی جان اگر جنگ کرنی ہے نا اگر لڑنا ہم سے پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ جنگ رنے ہمارے ساتھ ورنہ آپ گذر بھگی ہے جو ہمیں لگا رہے نا یہ آپ ہمیں روک نہیں سکتے انہا آئی لینڈز پہ جانے پہ جو جو ہماری ملکیت ہیں جو چائنا سمجھتا اس کی ملکیت ہیں تو یہ issue کی gravity آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے بیان ہیں اور یہ بالکل یہ میرا خیال ہے شاید بیان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا یہ فیبریری گئی ہے یہ بہت recent ہے تو یہ بڑا hot issue ان دونوں countries کے دمیان اور اور بہت سارے ممالک اس میں ہیں ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے countries involved ہیں کون کون سے ممالک involvement اس میں directly جو ہے وہ united states کی involvement نہیں ہے یعنی کہ united states کو اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساؤت چینہ سی ہم آپ دیکھیں گے نا کہاں یہ located ہے نہ ساؤت امریکہ کی وہاں پہ کوئی جگہ ہے ملکیت ہے یہ تو ورلے محلے میں رہتا ہے اور اتنی دور سے یہ interference کر رہا ہے کیونکہ ایک international power ہے یہ بھی world power ہے بلکہ تو وہ چینہ کے مسئلے میں یہاں بیٹان زبردہ سی اڑا کے کھڑے ہوئے لیکن اس میں directly ملیشیا involved ہے فلپین involved ہے ویتنام ہے برنائی ہے تائیوان ہے ٹھیک ہے اور اس میں انڈونیشیا بھی ہے لیکن وہ inactive ہے یہ country جس میں directly involved ہیں ان countries کے اس میں interest بھی ہیں states بھی ہیں claims بھی ہیں تاریخ بھی ہیں جھگ رہے کی ٹھیک ہے اور united states جو ہے وہ نیا امیدوار ہے نئی اس میں entry ہے جب سے united states نے دیکھا ہے کہ چینہ آگے نکل رہا ہے تو united states میں اس نے اپنی انٹری کام دی ہے کوشش کر رہا ہے کہ issue کو internationalize کیا جائے بدنام کیا جائے چینہ کو اور اس سے وہ political gains چاہتا ہے یا چینہ کو pressure میں لگنا چاہتا ہے یہ countries کیسے کیسے involved ہیں اس میں کیا مسائل کے ہیں ساؤٹ چینہ سی کے اندرے سمندر ہے سمندر میں کس کی ملگیت ہوتی ہے سمندر پہ جو عمومن جو international law ہے وہ یہ کہتا ہے یہ ساؤٹ چینہ سی ہے حافظ عمر صاحب topic کا نام پوچھ رہے ہیں اب یہ شروع ہی ہوئے آپ بلکل تھوڑا ہی پڑا ہم نے اس میں subject matter ہے اس میں nine dashes line سے ایک area demarked ہوا پڑا ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ nine dashes dash line سے ہو چینہ نے کون سا ایریا سمندر کے اندر مارک کیا ہوا ہے اور مختلف اس میں country جو ہم نے چھ ساتھ discuss کی ہیں کہ اس میں یہ involved ہیں ان کے درمیان سمندری حدود کا تائم نہیں ہے اس پہ مسئلہ ہے تھوڑا تھا پھر ساؤٹ چینہ سی کے اندر کچھ جزیرے ہیں ان کی ملکیت کا مسئلہ ہے پھر اس کے اندر جو جزیرے ہیں یا reefs ہیں وہاں پہ land reclamation ہو رہی ہے یعنی کہ وہاں پہ sand جمع کر کے پتھر ڈال کے زمین تیار کی جاری ہے artificial جزیرے بنائے جا رہے ہیں یہ ایک یعنی کہ اس میں issue ہے ساؤٹ چینہ سی کے اندر اور یہاں پہ resources جو ہیں fishing ہے natural resources ہیں ان کا مسئلہ ہے ان کا جھگڑا ہے ان کی exploitation ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ territory پہ بہت سارے country سے claim ہے جن جن کا claim ہے وہ دوسرے country چینہ پہ جو انہیں الزام لگا رہے گی جہاں پہ resources exploit کر رہے ہیں پھر اس میں issue ہے military build ڈالہ وہ کہہ رہے ہیں آرمی جو ہے نا کوئی سوال تمہیں کچھ نہ چاہ رہا کہ اواز آئیے کسی کی ابھی آپ نا اینڈ پہ پوچھ لیجئے گا سوال جو بھی آپ کا ہو نا ابھی ہم اسے discuss کرتے ہیں اگر بہت ضروری سوال ہے آپ ضرور پوچھ لیں پھر اس میں آرمی جو ہے نا military build up ہے بیسیز بنا رہا ہے چینہ بیسیز بنا رہا آپ نے اس وجہ سے یہ پچھلے دو ڈھائی سالوں سے زیادہ مندر عام پہ آیا ہے اور اتنا مندر عام پہ آیا ہے اس دفعہ css میں اس میں سوال بھی آیا ہے css میں جب سوال آیا ہے جس کا مطلب ہے یہ واقعی world level پہ current effect کی حیثیت اختیار کر چکا ہے یہ ہم ساری چیزیں دیکھیں گے کہاں کہاں یہ کیا کر رہا ہے ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں gravity اس کی کتنے countries involved ہیں جس میں چائنہ ہے امریکہ ہے ملیشیا ہے ویتنام ہے برنائی ہے تائیوان ہے ٹھیک ہے انڈونیشیا inactive ہے اس میں ڈیریکٹ حالانکہ united states کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیکن وہ چینہ کو ڈسٹراب کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہے اسی طرح یہ subject matter اس میں ان ان مسائل پہ جھگڑا ہے land reclamation پہ جھگڑا ہے exploitation of resources پہ جھگڑا ہے اس میں main جو بات ہے وہ یہ پہلی دو تین سلائٹیں ہیں کہ کن کے درمیان جھگڑا ہے اور یہ south east nation countries ہیں اور کس بات پہ جھگڑا ہے maritime boundaries پہ جھگڑا ہے nine dash lines اس پہ جھگڑا ہے islands ہیں ان پہ جھگڑا ہے reclaimation of land ہے جہاں آپ اس میں land reclaim کی جارہی artificial جزائر بنائے جارہے ہیں اس کے پر جھگڑا ہے اور resources exploit کیے جارہے ہیں چینہ انجھ نے exploit کر رہا اس کے پر جھگڑا ہے military build up ہو رہا ہے اس کے اندر چینہ اس میں bases بنا رہا ہے دوسرے کنٹریز بھی اس میں دمکی لگا رہے ہیں ہم بھی بنائیں گے اور united states بھی کہتا ہے ہم بھی یہاں سے آئیں گے یہ کیا ہے یہاں پہ اتنی سیوریٹی سبجیکٹ میٹر میں اس میں کیوں آئی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں ساؤت چینہ سی پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی ایک ایکانومی کیا ہے آپ کے سامنے میں نے ایک سلائیڈ ڈسپلی کی ہے آپ بلکل اس کو غور سے دیکھ لیں بلکل گرافک ہیں اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے پانی ہے نا پانی کے اوپر کیا قبضہ کرنے سے کیا مل جائے گا پانی کے پر یہ جی قبضہ کرنے سے کیا ملے گا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سب سے پہلے سب سے پہلی لائن میں سب سے پہلی کتار میں جو نظر آ رہی ہمیں چیز رو میں لیفٹ رائیڈ بھی لکھا ہے یہ 5.3 ٹریلین ڈالر کی جو ٹریڈ ہے نا وہ ساؤت چینہ سی سے گزرتی ہر سال ہر سال یعنی کہ اتنے کا مٹیریل گزرتا ہے اسے 5.3 ٹریلین ڈالر یہ بہت بڑی اموت ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ اس کے مین فیگرز ہیں آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے لائٹ لائٹ سے یاد ہونے چاہیے کہ دنیا کی بہت زیادہ یہاں پہ تجارت ہوتی ہے اگر فیگر آپ کو برجے آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ساؤت چینہ سی پہ کیوں لڑائی ہوتی ہے یہاں پہ 5.3 ٹریلین ڈالر کی ٹریڈ ہوتی اسے گزرتی ہے یعنی کہ شپس گزرتے ہیں لے کے ایک سرے سے دوسرے سرے سے اس کی لوکیشن دیکھ کے آپ کو انداز ہو جائے گا کہاں کہاں سے گزرتے ہیں دوسرا جو یہ سی ہے ساؤت چینہ سی اس میں 11 بیلین بیرل آئل ہے اس کی اس کی ڈسکاوری ہوئی ہے کہ اس کے اندر 11 بیلین آئل کے زخائر ہیں 11 بیلین بیرلز کے آپ اس کو یاد رکھیں گے بیلین آف بیرل آئل اس میں یعنی کہ اس کے بیڈ میں ہے یا یہاں موجود ہے اس کے علاوہ گیس موجود ہے 190 ٹریلین کیوبک فیڈ گیس اس کے اندر موجود ہے یہ ریسورسز کی لڑائی ہے اور جو ممالک کو فکر ہے مستقبل کی کہ مستقبل میں کیا کیا ہوگا تو وہ ابھی سے انہوں نے لڑنا شروع کر دی ہے اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جو دوزار پیتیس تک دوزار پیتیس تک جو میڈل ایسٹ کا جتنے بھی فوسل فیوز ہیں جو ان کی گیس ہے جو ان کا آئل ہے وہ نوے پرسنٹ اس کا پورشن جو نا وہ ایشیا ہو جائے گا جب ایشیا ہو جائے گا تو ایشیا میں بڑے کنزیومر جو ہیں اس میں ہماری والی سائیڈ پر یہ ایڈیا یہ باقی تو چائنہ ہے اور جپین بہت بڑا کنزیومر ایشیا کے اندر ٹھیک ہے اور یہ اسٹیشن کنٹریز ہیں تو یہ اوبیسٹی یہ ٹریڈ بھی یہاں سے گزرے گی ٹھیک ہے نیچے والی کتار میں اگر ہم دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اس ایشو کی وجہ سے ملیٹری سپینڈنگز وہ گیس کر رہے ہیں کہ اس ریجن کے اندر جو کنٹریز ہیں ان کی ملیٹری سپینڈنگز کتنی بڑی ہیں چائنہ کے سمجھ میں آتی ہے کہ چائنہ کی دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار چودہ تک ملیٹری سپینڈنگز نیچے نظر آ رہی ہے میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو جن لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ان کو میں دکھا دوں جن کو نظر نہیں آ رہی یہ میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں ادھر یہ سکسٹی سیون پرسنٹ اس میں انکریز چائنہ کی سپینڈنگز میں سمجھ آتی ہے چائنہ کے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے کنٹریز کے ساتھ لیکن آپ ساتھ دیکھیں کہ فلپین کی کس سے لڑائی ہے فلپین کیوں 30% انکریز کرنا ہے فلپین اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے فلپین نے کیوں 30% بجت امنا بڑھا دیا ہے اور ویت نام جو ہے ایک اتنا بہت کوئی رچ کنٹری نہیں ہے ویت نام لیکن ویت نام نے چلد بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے جو اس کے اندر ایسے خامج جیسے ہم سیاہ چند میں ہماری افواج ہیں حالانکہ ہم سیاہ چند سے کوئی ڈیریکٹ بینیفیٹ نہیں لیکن ہماری ٹیرٹری ہے انڈیا کے لیے ہم اسے پٹیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ جو کوسٹ گارڈ ہوتے ہیں ان کے پیٹرولنگ کے لیے جہبان پیسے دے رہا ہے فلپین کو اور ان کی کوسٹ جو ہے 110 ملین ہے دیکھ لیں جناب کتنی کوسٹ اور یہ انہوں نے فیوریبلیورٹی کا سب سے رائٹ سائیڈ پہ کہ یہ دو نیشن دے ایک دوسرے کو کتنا فیوریبل سمجھتی وہ انہوں نے دیا یہ بھی دلچسپ ایک سٹیٹسٹک سے دیکھنے کو تو یہ 88% جیپنیز جو ہے نا وہ برا سمجھتے ہیں چینیز کو اسی طرح چینیز جو ہے وہ 78% جیپنیز کو برا سمجھتے ہیں یہ دو زر پل رہ کی ہے یعنی کہ اتنا تو شاید انڈیا پاکستان کے اندر بھی حالات یہ ہوں جتنا یہ ہوں ان کا مسئلہ کیا ہے جپین اور چینہ کا مسئلہ وہ ایسٹ چینہ سی کھا ہے لیکن ایسٹ چینہ سی ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسٹ چینہ بھی ویسے ہی مسئلہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلے یہ مسئلے ہیں کیوں یہ سلائیڈز میں تھوڑا سا ڈسپلی کیا لیکن چیزیں میں آپ کو زبانی بتا دوں گا رائٹنگ میں یہ لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ وہی چیزیں ہیں جو آپ سے زبانی ہم ڈسکس کر لیں یہ ایشو کیا ہے یہ وائٹل سی لائن ہے یہاں پہ ٹریڈ گروپ ہے اتنی سارے یہاں پہ ٹریفک گزرتی ہے 5.3 بلین ڈالر کی ٹریلین ڈالر کی یہاں پہ ٹریڈ گزرتی ہر سال ریسورسز ہیں بہت سارے رچ قسم کے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے جو ہے نا یونائٹڈ سٹیٹس بھی وہ کہتا ہے کہ ہم جناب ہم بھی یہاں پہ اپنی پریزنس رکھیں گے کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں پہ ریسورسز موجود ہیں ان کو گارڈ کرنے کے لیے ان تغرسائی کے لیے یا ان کو مانیٹر کرنے کے لیے امریکہ نے اپنی پریزنس رکھی ہوئی یہ ورلڈ آور میں واہ جگہ یہی ہے ساؤڈ چینہ سی بلکل امریکہ جو انا چینہ کے اقب میں ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ میڈل اس میں ہے اور دوسرے ممالک میں ہے اسی طرح یہ یہاں پہ اپنی پریزنس رکھنا چاہتے ہیں اب مختلف کنٹریز کے جو نا مختلف وہ اس میں کلیمز ہیں ٹھیک ہے چینہ جو ہے وہ چاہتا ہے بات چیز سے چاہتا ہے لڑائی مسئلہ حال ہو جائے بائی لیٹر نیگوشیشنز کے ساتھ مسئلہ حال ہو جائے لیکن اسے امریکہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا ہے یہ ساری جو عبارت دی ہوئی اس میں یہی ٹیکسٹ میں یہی چیز دیکھی ہوئی ہے ہم جو ہے یہ آگے وہ میں سلائیڈ ڈسپلی کر رہا ہوں کہ اس میں سارے آسیان ممبر اس میں ہیں ایک ایسا ممبر ہے جو ایفیکٹڈ تو ہے لیکن وہ لڑنی رہا انڈونیشیا اسے کہتے ہیں انڈونیشیا وہ جو ہے نا لڑائی میں ہے نہیں ان ایکٹیو ہیں حالانکہ وہ بھی آسیان ممبر ہے اور شاید اس کے سٹیکس اس نے زیادہ نہیں ہے دوسرے کنٹریز کی بنسبت وہ اس لئے اس میں مصروف نہیں ہے فلپین نے ایک مقدمہ بھی کیا ہے انٹرنیشنل کورٹ پرمننٹ کورٹ آر بیٹریشن میں ٹھیک ہے چینہ کی اگینسٹ فلپین نے ایک مقدمہ بھی کیا ہے اس کا اس کا فیصلہ ہوا ہے ابھی پچھلے سال یہ شاید لیٹ ایئر میں ہوا ہے جو ہمارا دوزہ سولہ گزر ہے اس میں چینہ جو ہے وہ کیس ہار گیا ہے وہ کیس کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اب آپ کے سامنے میں یہ تھوڑا سا ساؤڈ چینہ سی رکھ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو ساؤڈ چینہ سی سمندر کا یہ ٹکڑا جو نظر آ رہا ہے جو بلو کلر کا آپ کو اس میں آپ کو چینہ سب سے اوپر نظر آ کر رہا ہوگا پھر رائٹ سائیڈ میں تھوڑا سا تائیوان نظر آ رہا ہوگا دیکھیں تائیوان کو بھی اس کی باؤنڈریز لگ رہی ہیں چینہ کو بھی اس کی باؤنڈریز لگ رہی ہیں ویتنام کی ویتنام کو اس کی باؤنڈریز لگ رہی ہیں نیچے برنائی نظر آ رہا وہ بھی اس کو فیس کر رہا ملیشیا بھی ساؤڈ چینہ سی کو فیس کر رہا لیفٹ سائیڈ بھر کول الام پور دیکھیں پھر بلکل اس کے اگر اپوزٹ آ جائیں تو فلپین منیلا جو ہے یہ تو اس کے ساتھ یہ سارے کنٹریز کہتے ہیں جناب یہ ہمارا جو پورشن ہے اس پہ ہمارا عصہ ہونا چاہیے اور جو چینہ ہے نا اس نے پورشن زیادہ اب چینہ نے کیا کیا ہوا یہ شور کیوں ڈال رہے ہیں یہ لائنے لگیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں چینہ نے کیا کیا ہوا ہے چینہ بہادر نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ میں آپ کو پورشن دکھا رہا ہوں جو ہائی لائٹ میں پورشن کر رہا ہوں چینہ کہتا ہے اتنا جو ہے نا وہ سی میرا ہے اتنا یہ ساؤ چینہ سی میرا ہے حالانکہ چینہ کی باؤنڈری جو ہے وہ بہت پہلے ختم ہو جاتی ہیں چینہ کہتا ہے یہ اتنا یہ میرا ہے اس بات پہ جھگڑا ہے یہ میں لائن ڈرو کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھیں چینہ کہاں کہاں سے فلپین کے قریب لے کے جا رہا ہے اس کو ٹھیک ہے فلپین کے قریب سے گزر رہا چینہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہے اور ٹائیوان تو وہ کہتا ہے ہی میرا ہاں اب اتنا یہ اتنا ایریا چینہ کہتا ہے حالانکہ چینہ کتنی دور ہے وہ ویٹنام کے آگے سے بھی کہتا ہے یہ میرا ہے فلپین کی سائٹ سے بھی وہ کہتا ہے میرا ہے برنائی کی سائٹ وہ کہتا ہے چینہ یہ ساؤ چینہ سی ہے یہ میرا ہے اس میں یہ تو چینہ کا campaigns ہے یہ hopefully سب کو نظر آ گیا ہوگا سب کے سامنے ڈسپلی ہو گیا اب جو ہے نا وہ ویتنام کہتا ہے ایک دن آپ کے ٹھیک ہے آپ پہ یہ ہوگا لیکن ہمارا یہ ہے ویتنام کیا ڈراؤ کر رہا ہوں ویتنام کا میں آپ دیکھتے جائیں ویتنام کا جو پورشن ویتنام کہہ رہا ہے یہ جو لائن ہیں یہ اتنا ساؤچینہ سی ہمارا ہے یعنی کہ ہر کوئی کہتا چینہ سی اس کا ہے ساؤچینہ سی اس کا ہے اس کا نام تو ساؤچینہ سی ہے لیکن یہ چینہ کا بھی نہیں ہے اور یہ کسی ایک سپیسیوک کنٹری کا نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ لائن جو ڈسپلی ہو رہی ہے یہ کلیم ویتنام کا کلیم ہمیں بتا رہے ہیں یہ ویتنام بھی اپنی اوقات سے بہت باہر ہے اور وہ بہت سارا ایسا ایریا جو اس کے تیرٹری سے دور ہے وہ کلیم کرنا چاہ رہا ہے یہ انہوں نے کہا جی ویتنام ہے ہمارا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسرے کنٹریز کا بھی ہم بتا دیتے ہیں فلپین کا آپ کو بتا دیتے ہیں فلپین کیا کہتا ہے فلپین کہتا جی فلپین کا ڈراؤ کر رہا ہوں میں اب یہ فلپین ڈراؤ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ بانڈریز یہاں سے یوں گئی اور یہاں سے یوں گئی اور یہ جناب یہ یہاں سے یوں گئی یہ آئیلینڈ اس میں بیچ میں آیا اور یہ بانڈریز جو نا برونائی کے قریب ہوتے ہو دی یہ کہتا جی وہ میرا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فلپین کا فلپین کہتا ہے یہ جس جس کے گھر کے سامنے جتنا ایریا جیسے آ جاتا نا وہ اسے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر ایک کلیم جو ہے وہ ہر ایک کلیم غلط ہے لیکن پھر بھی کسی نے کسی تلیل یا کسی نے کسی لوجک سے اس کو تقویت ضرور ملتی ہے یہ فلپین کا کلیم ہے اس میں اسی طرح برنائی کا کلیم ہے یہ بھی نظر آرہا کہ برنائی کا کلیم یہ برنائی کے ساتھ جو پیلے رنگ کی لائن ہے یہ برنائی کا کلیم ملیشیا کا کلیم پیلے رنگ کی لائن ہے ملیشیا کا تھوڑے ایریا پہ اس کا کلیم ہے لیکن کلیم اس کا بھی ہے تائیون کا بھی کلیم آگے چل کے اس کو مزید جیٹیل میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ان کے کلیم ہے کیوں ہے اب یہ سامنے آپ پہ جو میں اب میپ ڈسپلے کرنے لگا ہوں اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ چائنہ کا حصہ اس میں چائنہ بتا رہا ہے کہ میرا حصہ اس میں اتنا ہے یہ سمندر نیلے رنگ کا جتنا پوشن نظر آ رہا ہے یہ سارا سی ہے اور چائنہ کے بارڈر سے میں شروع ہو رہا ہوں چائنہ کے بارڈر سے آپ دیکھتے جائیے کہ چائنہ کے بارڈر سے میں شروع ہو رہا ہوں ٹراک کرنا یہ جناب یہ کہ ساؤتھ کوریا قریب سے گزرتا ہوا ہے جپین کے ساتھ سے گزر رہی ہے لائن اپ یہاں سے گزرتی گزرتی یہاں سے گزرتی گزرتی یہ جو ہے یہ عضو کہتے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں یہاں سے یہ تائیون کے قریب سے گزری ہے اور یہ جو ہے اب فلپین کے سامنے سے گزر رہی ہے لائن آپ کی فلپین کے ساتھ سے گزرتی ہوئی یہ جو ہے اب برنائی کے سامنے سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے برنائی کے سامنے سے گزرتی ہوئی یہ ملیشیا کی اب یہ لائن مڑی ہے اور یہ ویتنام کے سامنے سے گزر رہی ہے یہ بیسیکلی ساؤت چینہ سی کہتا ہے کہ اتنا ساؤت چینہ سی میرا ہے اب اگر آپ دیکھیں نے 90% ساؤت چینہ سی پہ تو اس نے کلیم کر لیا اپنا یہ تو ساؤت چینہ سی ہے جتنا بھی ساؤت چینہ سی ہے چینہ کہتا یہ سارا ہمارا ہے اور فلپین کا کلیم آگے دیا ہوئے لیکن آپ کو ہوفیلی یہ کلیم سمجھ آگے ہوگا یہ باقی تو چینہ کی بارڈری ہیں جس میں میں نے کراس لگائے ہیں یہ چینہ کنٹری ہے اور یہ چینہ کی بارڈری اس کے ساتھ ہے چینہ کہتا جی میرا کلیم یہ ہے ساؤت چینہ سی آگے ہم دوسرے کنٹریز کے کلیم الگ الگ کر کے دیکھ لیتی ہیں آپ یہ آسانی کے لیے جس کو ڈسپلی نہ ہو فوری طور پر بتائے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے اب ہم دوسرے تائیوان کا کلیم دیکھ لیتے ہیں تائیوان کیا کہتا ہے یہ میں آپ کے سامنے تائیوان کا کلیم ڈسپلی کرنا چاہا رہا ہوں اب تائیوان کی بھی آپ چک کر لیں کہ یعنی کہ یہ انٹرنیشنل ایشیوز میں کتنے بے ہنگم طریقے سے یہ اتنا سا ہے یہ میں جو گول دائرہ لگا رہا ہوں یہ تائیوان یہاں پر لوکیٹڈ ہے بلکل چھوٹا سا یہ جزیرہ ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا ساؤ چینہ سی میرا ہے میں جو نا آپ کے سامنے جو تائیوان ہے اس کا میں ڈرا کر رہا ہوں کہ وہ کتنے حصے پر کلیم کر رہا ہے آپ خود نکتہ سا ہے لیکن اپنی وجود سے کوئی دس ہزار گناہ پانچ ہزار گناہ زیادہ ایریا کو کلیم کر رہا ہے یہ ساؤ چینہ سی میرا ہے آپ سارے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے فلپین کے سامنے سے گزر کے یہ سارا ایریا گزر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا آفلی آپ کو نظر آ گا ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ تائیوان والے خود وہ چھوٹے سی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کون سا کنٹی اس کا کیا کلیم ہے جیپین کا ہم کلیم دیکھ لیتے ہیں جیپین کا کلیم جو ایسٹ سی پی ہے لیکن اس کو ہم نہیں پڑھتے کیونکہ وہ موضوع گفتگو نہیں ہے یہ جیپین کا کلیم ہے لیکن وہ موضوع گفتگو نہیں ہے اسے ہم نہیں ٹچ کرتے ہیں لیکن سلائیڈز میں یہ دیا گیا وہ ٹارک کلر کا جو کلر نظر آ رہا ہوگا وہ ساؤت وہ ایسٹ چینہ سی ہے اس کے اوپر چینہ اور یہ جیپین کے درمیان جو ہونے چھکڑا ہے ہم دیکھتے ہیں ویت نام کیا کہہ رہا ہے یہ ویت نام پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کو ویت نام جو ہے ابھی ڈسپلی ہوگی یہ ڈسپلی ہوگا ہے یہ آپ کے سامنے ویت نام یہ ویت نام یہ کہہ رہا جی کہ میری باؤنڈریز تو یہ ویت نام چھوٹا سا یہاں پہ ایک لمبا سا لمبوترا سا کنٹری ہے وہ کہہ رہا جی یہ اور یاد رکھیں ویت نام نے سب سے زیادہ ملیٹری پچھلے دس گیارہ سابوں میں سب سے زیادہ اس جیجن کے اندر بھی ات نام نے کی حالانکہ وہ چینہ سے لڑنی سکتا ہے لیکن پھر بھی اس نے اخراجات بڑے کی اپنے دیفنس ایکسپنڈیچز بہت بڑے ہیں اتنے ایریا پہ کلیم وہ کہہ رہا جی میرا ساوک چینہ سی باقی جو لڑو مرو جو بھی جس کو حصہ آتا ہے جتنا بھی ہوا آتا ہے یہ الگ سے ہم نے کر کے دیکھ لیا اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں پیڈ میں جو ہے نا آگے دیکھ لیں فلپین کیا کہتا ہے فلپین کا زیادہ آپ کو جو ہے نا سمجھانا ضروری ہے کیونکہ فلپین نے لیگلی اس بیٹل کو پسو کی ہے اور پرمننٹ پورٹ آف آر بیٹریشن میں کیس رڑا ہے چینہ فلپین ورسیز چینہ کے نام سے جس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور فلپین اس کا فیصلہ جیت چکی ہے یہ ایریاز ہیں ٹھیک ہے یہ وہ کہتے ہیں جی فلپین والے یہ ہمارا جی ٹھیک ہے اب یہ سب لوگوں کی اپنی اپنی دلیلیں اپنی اپنی ہوں گی ہسٹریز اپنی اپنی ریزن ہوں گی اس کی ملیشیا کا ہم دیکھ لیں ملیشیا کا کیا یعنی کہ بلکہ چھوٹا سا نیچے آپ کو جو نا بھی نظر آئے گی چینج میار کے اندر بھی بلکہ چھوٹی سی آپ کو نظر آگئی گی لیکن وہ ہمارے لئے اہم نہیں ہے برنائی بھی یعنی کہ پلٹیکلی یعنی کہ کوئی سہ نہیں ہے بنائے کا نہ اس کی کوئی الائنمنٹ ہے ویتنام اور فلپین جو زیادہ پلٹیکلی ایکٹیو ہیں تائیوان ویتنام اور فلپین ان کی الائنمنٹ زیادہ ہے اور یہ جو ہے نا برنائی کا چھوٹا سا کلین ہے اب اس میں جو جو ریجنز ہیں جو جن کی بنیاد پہ جو ہے یہاں پہ جھگڑا ہے وہ جزائر ہیں بسی کے لئے دو مین بڑے جزیرے ہیں اور وہ جزیرے آپ کو ان کا رقبہ بھی بتاتے ہیں یہ ایک سپریٹلی سپریٹلی ایک کلسٹر ہے آئی لینڈز کا چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز کا ایک کلسٹر ہے جن کو اگر ملا دیا جائے یعنی کہ جو خشکی کے جتنے بھی وہ ٹکڑے ہیں اگر ان کو ملا دیا جائے تو وہ تقریباً جو ہے تین اشاریہ ایک سکیر کلومیٹر بنتا ہے اور کون سی جگہ ہے تمام لوگ متوجہ ہو جی سپریٹلی اس جگہ پہ ہے یہ فلپین یہ میں اس کو سرکل کر رہا ہوں سرکل ساؤ چینہ سی کے اندر یہ اس جگہ پہ یہ سپریٹلی جو انہا کلسٹر موجود ہے جزائر کا اور ریف یعنی کہ یہاں پہ ہیں کورل ریف جو بنتی ہیں اس کی وجہ سے یہ بھی سٹرکچر ہوتا ہے ایک جاندار ہوتی ہے کورل ریف وہ بناتی ہے ریف کا سٹرکچر سخت سٹرکچر ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریف اور آئی لینڈز یہاں پہ اگر ان کو ملا لیا جائے بارہ سو اکڑ زمین بنتی ہے اتنی بنے گی بارہ تیرہ سو اکڑ بارہ تیرہ سو اکڑ یعنی کہ اس کو ملائیں تو یہ صرف آٹھ نو ہزار کنال زمین بنتی ہے یعنی کہ ڈی اچے کے کسی بھی فیز سے کم ہوگی ایک چھوٹی سی کالونی یعنی کہ لگا لیں مناسب سی کالونی جتنی زمین ہوگی آٹھ ہزار کنال نو ہزار کنال یہ جگہ بنتی ہے لیکن سمندر کے اندر ہے اسی لیے اس میں جھگڑا بھی ہے اس میں لڑائی بھی ہے یہ سپیٹلی ہے اس کے علاوہ یہ فلپین کے بلکل ساتھ لگ رہا ہے فلپین کے یہ قریب ہے اس کے ساتھ جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ فلپین کا رقبہ اس کے ساتھ جو نظر آ رہا ہو اب ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرا جزیرہ جو ہے اس کو میں انسرکل کر رہا ہوں وہ پیراسلز ایک یہ جزیرہ ہے بلکل یہ چینا کے ساتھ تھوڑا سا کر کے پڑتا ہے یہ ہے اس کا رقبہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور اس کا رقبہ سیون پوائنٹ سیونٹی فائی سکیر کلومیٹرز ہے جس کو جس کو اگر آپ کنورٹ کریں ایکرز میں تو یہ شاید پندرہ سو ایکر رقبہ بنجھے ٹھیک ہے اس میں اس پہ چینا کا کلیم ہے اور ویت نام کے درمیان اس میں چھگڑا ہے زیادہ کیونکہ ویت نام اس کے ہمسائے میں اور چینہ کے تو بلکل یہ فرنٹ پہ لگا ہوا ہے چینہ نے یہاں پہ اپنا ملٹری بلڈ اپ بھی کی ہے اپنا ائر فیلڈ بھی بنایا ہے اپنی ہاربر بھی چینہ نے اس پہ بنائی ہوئی ہے اب بنا بھی رہا ہے اس کی تصویریں بھی آتی رہتی ہیں اور یہاں پہ نیچرل ڈسورسز بھی بہت ہیں یہ ایک پیراسلز ہے اب ایک تیسرا جزیرہ بھی لیکن اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وہ جیپین اور چینہ کے درمیان میں اوپر اس کی ڈسکرپشن دی گئی یہ ضروری ہے اب جو چینہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو دو جزیرے ہیں یہ میری ٹیرٹری ہیں کیونکہ میں نے ان کو فتح کی ہے انٹرنیشنل لاؤ یہی ہے کہ جو لینڈ ان اونڈ ہو جس پہ کسی کی ملکیت نہ ہو اس کو جو پہلے فتح کر لے وہ اس کی ہوتی ہے اور یہ بالکو کومن سینس کی بنیاد پہ انٹرنیشنل لاؤ کی جو ہے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو انٹرنیشنل لاؤ کی انٹرپیٹیشن کی حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ جو نو مینز لینڈ ہے کوئی بھی ایسی زمین بہن لقوامی سطح پہ ابھی دیکھیں نا مریخ کسی کی زمین نہیں ہے لیکن مریخ پہ جو چلا جائے گا جتنا ایریا کچھ پہلے کلیم کر جائے گا وہ مریخ کمالک من جائے گا اس لی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جزائر تھے یہ ہمیں بہت عرصہ پہلے دریافت کر لیے تھے اور ہم نے ان کو قبضے میں لے لیا تھا لہٰذا یہ ہماری ملکیت ہیں اور یہ جو آئیلینڈ ہوتا نا عام اگر کنٹری کا کوسٹ ہوتی نا جیسے ہمارا کراچی ہے وہاں پہ کوسٹل ایریا ہمارا بلوچستان ہے تو اس میں جو سمندر سارا سمندر نہیں ہوتا آپ کا نا ایرابینس ہی سارا ہمارا ہے اس میں صرف ٹویلڈ ناوٹیکل مائلز کا ایریا جو ہے نا وہ بیچ سے لے کے وہ ہمارے ملکیت ہوتی ہے بیچ سے لے کے جو ٹویلڈ ناوٹیکل مائلز بنتا ہے یہ ناوٹیکل مائلز سمندر کی میئرمنٹ ہے یونٹ جو سمندری فاصلوں میں جو میئرمنٹ ہوتی ہے ان کا یونٹ ہے وہ کہتے ہیں بارہ ناوٹیکل مائل جو ہے نا وہ کوسٹ لائنز سے دور تک جو نا وہ آپ کا ایریا ہوتا سمندر کا پار وہ آپ کا ہوتا ہے اور اس میں بالکل آپ کوئی بھی چیز کریں آپ کا ملٹری کے لوگ کھڑے ہوں جو بھی کریں اس میں آپ کی فورسز ہیں آپ کی کوسٹ گارڈز ہیں اس میں کوئی آپ کی اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا بارہ ناوٹیکل مائل کے بعد جو ایریا وہ انٹرنیشنل وارٹر ہے یہ انٹرنیشنل لاک کہتا ہے آئیلینڈ کے متعلق یہ چیز ہے کہ جناب جو آئیلینڈ ہے نا اس کے ارد کی 200 ناوٹیکل مائلز کا ایریا نا وہ اس کی جزیرے کی ملکیت ہے یعنی کہ 200 ناوٹیکل مائلز اب چائنا یہ کہتا ہے کیونکہ یہ دو جزیرے ہیں سپریٹلے جو ہے اور پہرسز یہ دو جزیرے ہیں ان کے ایڈھ گیرد جو بھی 200 ناوٹیکل مائلز کا سمندر کا پانی ہے وہ میری ڈیرٹری ہے کیونکہ یہ تو میرے جزیرے ہیں ان کے 200 ناوٹیکل مائلز کا جو بھی سمندر ہے وہ میرا اس لیے وہ لمبا سا یوں بنا دیتا ہے کہتا ہے یہ سارا میرا ہے صرف ان کی وجہ سے وہ کلیم کر رہا ہے اس میں یہ ٹکی پوائنٹ ہے عام سمجھنے میں چینہ کا کلیم کس چیز سے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں یا سبسٹینشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر کلیم ہے اب جو چینہ نے چینہ نے یہ بحث لگائی ہوئی تھی لیکن دوسرے اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور اس پہ کیس چل پڑا کیس چلا کیس چلا پرمننٹ کوٹ آربیٹریشن جو ہے وہ فیصلہ جو دیتی ہے اڈوائزری نیچر کا ہوتا ہے ڈیریکٹنگ نہیں ہوتا بس اپینین ہوتی اگر کوئی اس پہ عمل کر لے بڑی اچھی بات اگر نہ کرنا چاہے کوئی انفورس نہیں کرا سکتے اس کے پاس انفورس کرانے کا میکانیزم نہیں ہے چینہ نے اس عدالت نے فیصلہ دیا جو لانسٹ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جزیرہ ہی نہیں یہ جزیرہ ہی نہیں یہ آئیلینڈ ہی نہیں یہ تو ریف ہے یہ ریف ہے اور ریف اس کے اردگیز 200 نارٹیکل مائلز کا آئیلینڈ کے اردگیز ملتا ہے کیونکہ سپریٹلے آئیلینڈ ہی نہیں وہ ریف کے ٹکڑے ہیں ریف وہاں پہ دیکھی بھی جا سکتی ہیں لہذا یہ یہ یہاں پہ 200 نارٹیکل مائلز کی چینہ کو سپیس نہیں دی اس کے اردگیز کی اندر لہذا انہوں نے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا جب سپریٹلے آئیلینڈ ہی نہیں رہا جب اس رولنگ کے مطابق تو دو سو نارٹیکل مائلز یہاں پہ اس کے اردگیز میر نہ کریں اور یہ ساؤت چینہ سی بھی آپ کا کلیم خلط ہے اس میں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ پہ آگے اس میں جو مین اس کا ٹرکس ہے جو پوائنٹ ہے اس کا وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے اس میں آگے چھوٹی ہلکی ہلکی باتیں اس پہ الزام یہ کہ چینہ اس پہ ملٹری بلڈ اپ کر رہے یہ دوزار بارہ کی انہوں نے ایک ریف ہے اس کی اندر اس کی ایک تصویر دیئے ان جزیروں میں ایک ریف ہے جس کو سب بھی ریف کہتے ہیں اس کی انہوں نے تصویر دیئے دیکھ لیں دوزار بارہ میں یہ شکل تھی آپ سب نظر آرہی ہوگی اس کی شکل وہ یہ کہہ چینہ جو ہے ان ڈسپیوٹر ٹیرٹریز میں بلڈ اپ کر رہے چیزیں یہ سپریٹلی آئیلینڈز کے اندر ہے یہ ریف یہ ریف ہے اس پہ دیکھ دوزار بارہ کی یہ تصویر ہے اس کی اور آگے دو تین سال میں چینہ کیا کرتا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک اور ڈسپلی ہونے ہوگی کئی لوگوں سامنے جن کے سامنے کلئر پکچر آجی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تین سال کے اندر اندر انہیں لینڈ ریکلیمیشن کی ہے جو ریف ہے اس میں ریت ریت ڈال کے اور انہوں نے خشکی کا ٹکڑا بنا لی ہے اور وہاں پہ انہوں نے بے بنا لی اور بے بنانے کے ساتھ ساتھ اتنی ساری ان کی وہاں پہ شپس کھڑے ہوئے ہیں وہ نیچے ڈوٹ سے بے وہ تیارہ بھی اتار دیا یہ سوبی ریف ہم نے دیکھ لی ہے تین سال کے اندر اندر یہ ہو گیا یہ کروس ریف آپ دیکھ لیں یہ بھی ریف ہے اس کی دو اہزار چودہ کی تصویر ہے اگست دو دار چودہ کی اور آپ دیکھیں ایک سال کے اندر اس میں چینہ نے کیا کیا ہے یہ سیٹلائٹ سے لی تصویریں ہیں اور ان پہ کوئی چینہ نے ان کو ڈینائل بھی نہیں دیا لیکن چینہ ان کو مانا بھی دی ہے اس پہ بلڈ اپ جو دکھاتے ہیں آپ کو کتنا بلڈ اپ ہوا ہے لیں جی ایک سال کے اندر اندر اس ریف کے امبر چینیز اور اس کے اوپر یہ دیکھ نے سارا رنوے پورا رنوے بنا دیا یہاں بھی یہ نہیں کہ جہاز ہوتا رہیں گے ائرپورٹ بنا دیا یہاں پہ بے بنا دی سارا انہوں نے سسٹم اسٹیبلش کر دیا سارے ہاں جی یہ دیکھیں آپ اب یہ ان کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے ائرپورٹ بنا لیا یہاں پہ انہوں نے سب سے بڑا اطلاع یہ آئی کہ سب سے بڑا کارگو وہ پر لین کرانے کی کوشی کی یہ یہاں پہ اور اگلا سٹیپ چینہ یہ ہے ایک سال میں اگر وہ ائرپورٹ بنا سکتا ہمارے پاس سیٹلڈ ایرپورٹ نہیں بنتا انہوں نے جنگل بیابان سمندر بیابان میں ریف کے اوپر نہ صرف ریت لے جا کے ڈمپنگ کیے بلکہ وہاں پہ ائرپورٹ فل فلیج بنا دیا ائرپورٹ اچھا خاصا رکبہ ہوتا ائرپورٹ کا اور بلڈنگیں بنا دی ہیں اور پورا شہر آباد کرنے لگیں آہستہ آہستہ یہاں پہ لینڈ ایکلیمیشن ہو جائے یہ کراوس ریف ہے یہ جو اکثر اخبارات کی زیند بھی بنی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ڈسکس بھی کیا جا جا کر رہا ہے سیکھیں اس کا عزام یہ ہے کہ جناب یہ زیادتی کر رہے ہیں اور ٹائیوان اور ویتنام اور دوسرے کنٹریز جن کے کلیم ہیں ان جگہوں پہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ غلط بات ہے یہ سپریٹلی آئیلینڈز کے پر زیادہ جھگڑیں اس کے اندر یہ دو ریس کے اپنے بلڈ اپ ہی بلڈ اپ کی ہے یہ آپ دیکھیں کتنا بلڈ اپ ہو گئے اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو نا ملیٹری ائر بیس بنائیں گے حالانکہ چینہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ملیٹری ائر بیس نہیں بنا رہے بلکہ ہم یہاں پہ عبادی ہے تو یہاں پہ ہمارے رہنے کے لئے یا ٹیرٹری یہ جگہ بنا رہے ہماری مرضی لیکن یہاں وہ نہیں بنا رہے ملیٹری بیس نہیں بنا رہے لیکن سمندر میں یہاں ملیٹری بیس بننے جا رہی ہے جو باہر باہر سے بنائے کر 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 ہیں یہ سارے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے زمین ہے میں نے ان کو کنکر کیا ان دو آئی لینڈ کو میری زمین ہے یہ بس میں ان کا مالک ہوں لہذا جو ہے انٹرنیشنل لاؤ ہے وہ ابھی بھی پری ایمشن کو موڈز آف ایکوزیشن کے طور پر مانتا ہے جو مختلف کنٹریز کے درمیان ڈسپیوٹ آ جاتے ہیں سومندری علاقوں میں یا دوسرے خوشکی کے علاقوں میں وہاں پہ انٹرنیشنل لاؤ کہتا ہے کہ جس میں پہلے قبضہ کیا تھا ان آن لینڈ پہ بھی اس کی زمین ہے تو ہمارے چکر میں کیوں لوگوں کو یہ اتراز ہے امریکہ جو ہم نے سب سے پہلے اس کو ڈسکور کیا اور اس میں آئی لینڈ کو ڈسکور ہم نے کیا اس پہ ڈیویلپمنٹ ہم نے کی ہے اور ہم یہاں پہ اپنی ایکٹیوٹیز کرنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے یہ چینہ کی دلیل ہیں اور یہ دلیل کمزور نہیں ہے چینہ اس پہ ڈٹا ہوا ہے committed to safeguarding the country's sovereignty and security and defending our territorial integrity یہ جو یہ ریاستوں کے ہیٹ ہوتی ہیں ان کی statements بہت important ہوتی ہیں meaningful ہوتی چینہ نے ایک جواب دیا یہ اس چینہ کے حساب سے اس چینہ سی جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ سوال کا جواب دیا چین تو بی جن کے ہمارے ساتھ جو آپ زیادتی کر رہے ہیں ہماری sovereignty کو آپ override کر رہے ہیں بھی rate کر رہے ہیں اسے تو یہ چیزیں بہت زیادہ دی تک tolerate نہیں ہوں یہ ان کی statement ہے ہر صدر وزیر آزم کی statement ہے چینہ نے امریکہ کی سب سے زیادہ statements سوالے سے ابھی recently بھی دیکھیں انہوں نے سنگاپور کہتا جی آپ جو بتا رہے ہیں نا یہ جو بہت ambiguous بات کر رہے ہیں آپ clearly اپنا stance لیں آپ نے اس پر بات چیت کرنی ہے آپ کی کوئی statement میں clarity نہیں ہے یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ debatable ہیں discuss let's discuss these things in international courts اسی طرح Taiwan بھی کہتا Taiwan تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم missile defense system لگائیں گے ان کے islands ھائیوان کی اپنے وہاں پہ لگائیں گے اس کو defend کرنے کے لیے یہ مختلف country بہن vietnam جو ہے وہ بڑا aggressive ہے وہ کہتے ہے کہ ہم military build up لیکن وہ پھر بھی کہہ رہی ہم military build up پہ Vietnam یقین نہیں رکھتا ہم اپنی sovereignty کو حفاظت اس کی کرنا جانتے ہیں اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ diplomatic measures سے اس کو حل کیا جائے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو جو بھی just measures ہوں گے وہ ہم لیں گے United States کیا سارے بات چیت کریں مجھے بیچ میں بڑھاؤ میں نمبر داری کرتا ہوں آپ کی اور اس کو peaceful means حل کریں لیکن امریکہ کا مقصد اس کو کرنا ہی international لائی کیونکہ ایک controversy میں ایک country کو لیا ہے جب اس کے region میں اس کے پانچ سات قوتیں اس کے خلاف ہوں گی تو وہ ایک نیشن ہے اس کی credibility خراب ہوگی اور جب state کی credibility خراب ہوتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ international role adopt کرنا مشکل ہو جاتا ہے امریکہ نے جب international role میں اپنا آپ کو اتارا تھا تو اس وقت انہوں نے کسی بہت بڑی controversy میں یہ نہیں تھے world order جب shake ہوا تو یہ آرام سے چھپ کر کے بن گئے ایک آدھے بندے سے دشمنی ہوتی چھوٹے چھوٹے لوگوں سے نہیں ہوتی آگے چلتے یہ ان کے بیان ہے مختلف کہ ہمارے جناب اس میں ہمارا کیونکہ freedom of navigation اس پہ ہم یقین رکھتے ہم صرف american interest کو نہیں دیکھتے ہم free world vision ہے ہم سمجھتے ایشیا کے اندر جو maritime boundaries ہیں یا maritime جو بھی صورتحال ہے commerce اس پہ سب کی جائد access ہونی چاہیے فیر access ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی وہاں دھوست کے خلاف ہم چینہ کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہر بات چینہ کی طرف ہوتی پھر وہ میٹھی گولی بھی دے جاتے ہیں diplomatically لیکن کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس سے یہ پچھلے تین چار پانچ سالوں سے ساؤ چینہ اچھا خاصا discourse میں جب ہم css کی تیاری کر گئے تھے اس وقت ساؤتھ چینہ سی جو ہے وہ اتنا ڈسکشن میں نہیں ہوگا لیکن اب یہ اتنا important ہو گیا اسے آپ چھوڑ نہیں شاہستے current affairs کے دور دنیا کے اندر جو بڑے issues ہیں current affairs ہوا ان میں بھی ہے کیونکہ اس میں پوری آسیا ان وال ہے اس کے جنہ member continue chine is rising power یہ بھی recent statement میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کے چیف ایڈمرل نے وہ بیان دے رہے united states will continue to fly sail and operate wherever international law allows and support the right of all nations to do the same وہ یہ کہہ رہے کہ international water ہے united states یہ کہتا کہ international water ہے south china and united states خود بھی اس پہ جاز بھی ڈھائے گا خود بھی تہرے گا اور دوسری جو nations ہیں ان کا بھی یہ right ہے وہ بھی یہ کریں تو united state protection بھی کرے گا یہ provokative statement نیچے ایک نیچے ایک مون نے دیا ہو ہے united states treaty size china for violating un clause یہ united nations کا c law کے پر ایک convention ہے اس کو کہتا united nation convention on laws of c un clause ٹھیک united nations convention on laws of c یہ کہتا امریکہ یہ کہتا ہے اب یہ زور سے سنیئے آپ دلچسپ بات بتا رہا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات شاید پڑھنے سے آپ کو نہ ملے لیکن ہم بھی بس کو کر رہے ہیں آپ کو یاد رہ جائی یو این clause جو ہے یہ international agreement ہے laws بات یہ ہے اس convention پہ امریکہ نے آج تک sign ہی نہیں کیے لو کھلو خلاف وردی کر رہا ہے یہ بھی alleged کر رہا کہ چین امریکہ نے تو یہ امریکہ کے کام میں دیکھ لیں انٹرنیشن سیاست میں ابھی پریزیڈ اوباما جب جا رہے تھے اس سے پہلے جو اگریسیو قسم کی پالیسی انیشییٹیو انہوں نے لئی ہیں فارن پالیسی کے اندر انہوں نے جو یہ دھیجن ہے اس کو پیووٹ کا درجہ دیا ہے اپنی پالیسی کے اندر بہت اہمیت کا درجہ دیا ہے جب کہ اب جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا کہ وہ اسے شاید ٹرمپ کا تھوڑا سا ہم نے ڈسس کرنی چیز وہ اس میں کریں گے اس کی طرح بھی تھوڑا سا ریفرن دیں ایکنومک وار تو ہے جی ایکنومک کنکیسٹ ہوگی اب جنگ جو ہے پھر ہی ہوگی نا جس کی بھی سربلندی ہونی ہے ٹھیک اب یہ آسیان جو تنظیم ہے جو ساؤ آسیان کنٹری کی اس آسیان جو اس کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ساؤ چینہ سی is not جس about کمپیٹنگ کلیمز یہ نہیں کہ تمہارا کیا میرا کیا ہمارا کیا بلکہ it's about peace and stability in the region یہ benign سی statement ہے اور openly وہ چینہ کو دیکھ لیں وہ اتنا کرتے ہیں بہت چیز لیکن openly چینہ کو aggressively نہیں کمنٹ کرتے لیکن امریکہ کر لیتا ہے یہ چینہ کی اس میں ہے کہ جناب united states جو ہے یہ خام خام میں جو ہے نا ہمارے اس میں مسائل میں پنگا ڈال رہا ہے کبھی ان کی congress میں کوئی resolution پاس ہو جاتی کبھی senate میں resolution پاس کر دیتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ مسئلہ ہمارا ہے اور یہ ساؤت east nation کا مسئلہ ہے اس کو حملے کرنا ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے تو چینہ ایک international power ہے world power ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ negotiation جو direct ہے ان countries کے ترمیان اسی سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے بجائے اس میں امریکہ کا کوئی رول ہے چینہ کی policy یہ ہے کہ negotiation direct ہو امریکہ کی policy ہے نئی ہی international ہو اور پاکی ساتھ میں چینہ والے کبھی کبھار یہ نہیں کہہ دے تھے یہ تو ہمارا ہے اس پہ ہماری سویرانیٹی ہے اور سارا اس پہ جورسپرڈنس آویلی پہلے ہے اس پہ موجود ہے ساری دنیا جانتی تاریخ جانتی ہے کب ہمارے بجود سے پہلے ہی ہم نے کبضہ کر لیا تھا نہیں ایسا نہیں یہ اس پہ نہیں ہوگی وار یہ پکی باز میں بتا رہا ہوں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے فلپین کا قصہ آگیا جی فلپین بھائی جو ہیں وہ جیپان بھی فلپین کی مدد کر رہا ہے فلپین کو امریکہ سے بھی مدد مل رہی ہے پچھلے دن ہمیں امریکہ اور فلپین کے درمیان جو تلکات تھوڑے سے ترش بھی ہو گئے تھے لیکن فلپین is the vehement یعنی ki opponent of any Chinese activity in the region and therefore فلپین filed a reference case in permanent court of arbitration international court of justice against china in which china took least interest because china already believed china وہا پہ جتنے arguments تھے انہوں نے بیش کی چینہ اس سے پہلے ہی الان کر چکا تھا کہ کوئی بھی حقائق وہ ہیں جو already exist کرتے ہیں جنگا ہمیں بھی بتا ہے فلپین ایسے یہ مسئلہ لے کے گیا لیکن فلپین نے وہاں اپنے arguments رکھے اور court نے بہت intelligent decision دیا فلپین کے foreign secretary کا یہ بھی recent بیان ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ جو maritime order دنیا کے اندر جتنا بھی ہے اور خاص طور پر یہ بڑا ضروری ہے یہ international priority ہونی چاہیے اب یہ بھی فلپین والے بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں جتنا international ize کریں گے China ہمیں concession دے گا لیکن کسی چیز پہ compromise نہیں کرنے لگا کیونکہ China چیز کبدا کر کے بیٹھا وہ تو اب بنا رہے ہیں اس پہ built up بنا رہے ہیں اور port بنا لی دیکھیں ایک سال کے اندر ان کی ایک سال کے اندر انہوں نے ایک ریف کے اوپر ائر پورٹ بنا گے رکھ دیا ہمارے پاس زمین پہ نہیں بنتا انہوں نے پانی بنا دیا اب اس میں جو دوسری nations ہیں اس کے اندر اندر ان میں مسئلہ یہ international waters کا جگڑہ ہے کہ اس کو ڈیکلیئر رہی اگر کسی ملکیت جپان کوئی مسئلہ اسے لیکن جپان نے سن شو نہیں کیا کسی طرح فشنگ رائٹس کا مسئلہ صرف سادہ بوزرنے کی بات نہیں ہے دنیا کی بہت ساری عبادی جو ہے انسان زمین سے جو چیزیں اگا رہا ہے وہ تو کھا رہا ہے لیکن اللہ تعالی نے انسان کی کاوش کے بغیر سمندروں میں جو چیزیں ڈالی ہیں جو جن سے وہ یعنی کہ خراغ بہت حاصل کر رہا ہے اور بہت بڑی انڈسٹی جو لوگ کاراشی میں رہتے ہیں جو لوگ آبادر میں رہتے ہیں جنہوں نے دیکھ ہوئے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شہر آباد ہی فشنگ کی وجہ سے ہوگے تھے تو یہ اتنی پرانی انشنٹ ایکٹیویٹی ہے اور آج بھی اس کی اتنی انیت ہے یہ ہماری مرگیاں جو ہے برائلر مرگیاں اتنا ہمارا فراہ نہیں کوری کر سکتی ہیں بزاروں میں آپ پیک پیک شدہ جو ملتی ہیں یہ آدھی فش آپ ملتی ساری سی کی ہوتی ہے یہ ہمارے عام طلابوں کی مجھلی نہیں ہوتی یہ اللہ کے طلاب اتنے بڑے کی ہوتی ہے فش مصلا ہے سی ٹھین سارے کنٹریز جو ہے وہ سوچنے میں بیچار سر میں یہ پوچھنا تھا کہ خلی عام دو رفت کا کہ سکتے ہیں نیویگیٹ کرنے سے مراد ہے سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرائیولنگ سمندر کے اندر نیویگیشن ہی ہوتی اور یہاں پہ نیشنلیزم کا مسئلہ ہے کچھ لوگوں نے اس کو اپنے کنٹریز میں نیشنلیز کیا ہوا ہے اور اس پہ ایک ہسٹری بھی نیشنلیزم کی موجود ہے جیسے ویتنام اور چینہ کے اندر موجود ہیں اور کچھ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ میلیٹری سٹریجی جو ہے اس کے طور پر اس کو کیا جا سکتا ہے اور سارے لوگ کنٹریز کا شخ تو چینہ پہ ہے کہ اپنی بارڈرز جو ہے امریکہ کا کوئی ہمسائیہ نہیں ہے امریکہ ورلڈ پاور بنی ہے میکسی کو انہوں نے دبا کے رکھا ہے چینہ کی ہمسائی ہیں چینہ کہہ رہا کہ ہمسائے میں بلکل تک اپنی باؤنریز بلکل آپ کی سیکیور ہونی چاہیے ان کے اندر کسی 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 ملیٹری کسی اور کنٹری کی اگر فلپین کو ایکسس مل جاتی ہے سپارٹلے آئیلینڈ فلپین کو مل جاتی ہیں تو انہوں کی اٹنشن ہے لہذا وہ کہہ رہے اس پہ قبضہ کرنے تاکہ یہاں کوئی اور نہ آسکے فیوچر میں اس کا دیکھیں دیپیڈنٹ کرتا ہے یہ کہ اس میں کتنا یونیٹر سٹیٹ اب کیوں کہ وہاں پہ whole set up is changed اور مسٹر ٹرامپ is in power اور he is pursuing very aggressive policies so far he has been very cautious about چائنا لیکن کوئی کوئی stance لیتا ہے اور چائنا اس کے لیے پریس یہی کرتا رہے گا کہ یار یہ اس مسئلے کو بات چیت سے ہی حل کیا جائے آسیان بھی اس پہ فوکس یہ کر دی کہ ریجنل code of conduct اس پہ بنا لیں تاکہ اس issue کو ہم address کر سکھیں چائنا جو کہتا ہے نہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو ریجنل code of conduct ہے یہ اس میں اگر سات آٹھ countries کا vote کا system آگیا تو میرا تو ایک بھی vote نہیں ہوگا کیونکہ میں تو اکیلی party مجھے that code will be in fact against چائنا تو چائنا والے اس کے against ہیں یونیت سٹیٹ اس کو اس لیے سپورٹ کر گئے باقی بھی یون clause کی چیزیں ہیں اس کا resolution جو ہے نا resolution اس کا practically resolution تو اس کا ہے ہی نہیں یہ کہ چائنا نے اس پر بلڈ اپ رکھنا ہے اور چائنا نے اس پر قبضہ کر لینا بس باقی لوگ سبر کر کے اس پر جائیں گا جیس جیسے ان کی military might ہے تو جب تک ان کا power ہے جب تک وہ country united ہے تو دوسرا کسی country کے لیے تو مشکل ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور concession دے دیے جائیں یا وہ دوسرے جو countries ہیں وہ یہ چیز تھوڑی سی visualize کر لیں کہ اب چینہ سے کیا لڑنا چینہ کے ساتھ دوستی بنا لیں بہتر باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی جو military ہیں کیونکہ جو policy making ہے بہت ساری اسے military input جو بھی guide کرتا ہے جو executive policy بناتے ہیں foreign policies بناتے ہیں ہمارے country میں تو بہت جیزہ اس کی contribution ہوتی لیکن world جو foreign policy بنتی ہے وہا پہ ان کی military کی اس میں بھی ہوتی لیا تو وہ یہ کتاب pizza اس کا solution ہے اور